بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پانچ لوگوں کو نیند نہیں آتی وہ پانچ لوگ کون سے ہیں جاننے کے لئے ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھئے گا ناظرین آئیے جانتے ہیں ایسے پانچ لوگوں کے بارے میں جنہیں نیند نہیں آتی نمبر ایک ایک جو کسی کی قتل کا ارادہ کرتا ہو قرآن پاک میں ارشاد ہے جس کا ترجمہ یہ ہے جو شخص کسی مسلمان کو جان بوچ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اللہ تعالی اس پر غضب نازل کرے گا اور لانت بھیجے گا اور اللہ نے اس کے لئے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کو یہ پیغام لکھ دیا تھا کہ جو کوئی کسی کو قتل کرے جبکہ یہ قتل نہ کسی اور جان کا بدلہ لینے کے لئے ہو اور نہ کسی کے زمین میں فساد پھلانے کی وجہ سے ہو تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا اور جو شخص کسی کی جان بچا لے تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کی جان بچا لی مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کے خلاف قتل کا یہ جرم پوری انسانیت کے خلاف جرم ہے کیونکہ کوئی شخص قتل ناحق کا اتقاب اسی وقت کرتا ہے جب اس کے دل سے انسان کی حرمت کا احساس مٹ جائے ایسی صورت میں اگر اس کے مفاد یا سرشت کا تقاضہ ہو تو وہ کسی اور کو بھی قتل کرنے سے دریگ نہیں کرے گا اور اس طرح پوری انسانیت اس کی مجرمانہ ذہنیت کے دل میں رہے گی نیز جب اس ذہنیت کا چلن عام ہو جائے گا تو تمام انسان غیر محفوظ ہو جاتی ہیں لہذا قتل ناحق کا اتقاب چاہے کسی کے خلاف کیا گیا ہو تمام انسانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جرم ہم سب کے خلاف کیا گیا ہے نمبر دو جس کے پاس مال و دولت ہو اور اسے کسی پر بھروسہ نہ ہو تاریخ کے ہر دور میں ایک سے بڑھ کر ایک دولت مند کورہ عرض پر نمودار ہوا اور گردش ماہو وصال کے بعد مٹی کا ڈھیر بن گیا اس کے باوجود حضرت انسان سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں دولت کے انبار پانے کے بعد صرف پیغمبر اور اولیاء ہی اس تقامت پر کھڑے نظر آئے ورنہ زیادہ تار دولت نے انسان کا دماغ خراب کیا اور انسان غرور کا شکار ہوا اور پھر یہی وہ مقام ہے جہاں پر اس کائنات کا اکلوتہ والس خالق کی کائنات حرکت میں آتا ہے اور وہ پھر دراد رسی کو کھین کر انسان کو نشان عبرت بنا دیتا ہے اس کی سب سے عبرت انگیز مثال قارون کی ہے جس کے خالانوں کی شورت درب المثل بن چکی ہے نمبر تیر وہ جس نے لوگوں سے بہت سی جھوٹی باتیں کہی ہوں اور لوگوں پر جھوٹے الزام لگائے ہوں حدیث شریف میں ہے کہ جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم واجب کر دے گا جس نے کسی مسلمان کو زلیل کرنے کی غر سے اس پر الزام آیت کیا تو اللہ تعالیٰ جہنم کے پل پر اسے روک لے گا یہاں تک کہ اپنے کہنے کے مطابق وہ عذاب پالے جو کسی مسلمان پر ایسی چیز کا الزام لگائے جس کے بارے میں وہ خود بھی نہ جانتا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے جہنمیوں کے خون اور پیپ جمع ہونے کے مقام میں اس وقت تک رکھے گا جب تک کہ اپنے الزام کے مطابق عذاب نہ پالے وہ جس کی ذمہ داری زیادہ ہو لیکن اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہو کائنات کی تلخ ترین اور صفاق حقیقت بھوک ہے بھوک بڑی بدزات ہے انسان چرند پرند اور ذی روح مخلوق اپنی بھوک کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ موجودہ حالات کے پیش نظر قربہ اور بے سہارہ لوگوں کے سامنے بھوک ایک بڑا مسئلہ بن کھڑی ہوگی بحیثیت مسلمان ہمارے اوپر یہ فرد ہے کہ ہم اپنے ارد گرد رہنے والے قربہ اور مساکین کی مدد کریں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے ایک عدیس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ افضل عمل ہے کہ تم اپنے مومن بھائی کو خوشی پہنچاؤ یا اس کا قرض ادا کرو یا اسے کھانا کھلاؤ صحابی استطار پر واجب ہے کہ وہ مساکین کی مقدور بھر مدد کریں نمبر پانچ وہ جو کسی کی عشق میں مبتلا ہو اور جدائی سے ڈرتا ہو کسی اپنے کی جدائی کبھی بھی آسان نہیں ہوتی اس جدائی کا حساس آپ کی دنیا کو برباد کر سکتا ہے اور ڈپریشن کو بھڑکا سکتا ہے وجہ چاہے کچھ بھی ہو کچھ لوگ محبت کرنے والوں کی جدائی کو جلد ہی قبول کر لیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں لیکن کچھ کو ڈپریشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیا آپ کو رات کو سوتے وقت اکثر کروٹیں بدلتے پڑتی ہیں تو اس کی وجہ جو بھی ہو مگر اس کا نتیجہ جلد موت کی شکل میں بھی نکل سکتا ہے یہ بات برطانیہ میں ہونے والی ایک طبی تحقیق میں سامنے آئی ایک جنورسٹی کی تحقیق میں بتایا گیا کہ جن افراد کو رات کو نیند نہیں آتی یا آدھی رات کو جاگ جاتے ہیں ان میں جلد موت کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے اس تحقیق میں پانچ لاکھ درمیانی عمر کے افراد کو شامل کیا گیا تھا اور دریافت کیا گیا کہ نیند کے مسائل سے چار افراد بالخصوص ضیابتیز کے مریضوں میں اس کے نتیجے میں کسی بھی وجہ سے موت کا خطرہ ستاسی فیصد تک بڑھ جاتا ہے محققین کا کہنا ہے کہ یہ ہم پہلے سے ہی جانتے ہیں کہ نیند کی کمی اور خراب صحت کی درمیان مضبوط تعلق موجود ہے مگر نئے نتائج چونکہ دینے والے ہیں انہوں نے کہا کہ ڈاکروں کی نیند کے مسائل کو بہت سنجیدہ لینا چاہیے تاکہ ان میں خطرے کو کم کیا جا سکے ان کا کہنا تھا کہ دیابتی سے ویسے ہی مختلف امراض سے موت کا خطرہ ستاسٹھ فیصد تک بڑھ جاتا ہے مگر ایسے مریضے کو بے خوابی یا نیند کے دیگر مسائل کا سامنا ہو ان کے لئے یہ خطرہ ستاسی فیصد تک بڑھ جاتا ہے اس سے قبل دو ہزار انیس میں کلفورینیا یونورسٹی کی ایک تحقیق میں بتایا گیا تھا کہ محض ایک رات کو کم سونا بھی ذہنی بے چینی یا خوف یا عصابی خلل کا خطرہ تیز فیصد تک بڑھ جاتا ہے طبی جریدے میں شاید تحقیق میں محققین کا کہنا تھا کہ ہم نے گہری نیند کا ایک نیا فائدہ دریافت کیا ہے جو رات بھر میں دماغی کنیکشن دوبارہ منظم کر کے ذہنی تشویش اور بے چینی کو کم کر دیتا ہے نیند کی کمی سے ذہن بوجل ہوتا ہے اور مختلف مسائل کا شکار ہو جاتا ہے جبکہ زیادہ سونا صحت کے لئے بہتر ثابت ہوتا ہے اللہ پاک ہم سب کی پریشانوں کو دور فرمائے اور ہمیں صحت من زندگی عطا فرمائے آمین ناظرین کمیٹ باکس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالم موسیقی موسیقی